جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدلے ایک اور بدعو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کانس غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکینہ میں کتھ روٹی کھواما آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کی تھپ ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اوہ بھائی کتھیں ہیں جی بیٹھا یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو سی ہیں جی کرو میرا جرمانہ میں نہیں حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آنے یہ 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 دڑے نظر آنے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں نماز پانچ وقت ہے باقی کچھ نہیں روزہ سال کے بعد ہے وہ ابھی آ رہا ہے میرے نبی پر نو رمضان آئے نو میرے نبی پر نو رمضان آئے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شابان کی دو تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا نو رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سہری ہوتی تھی دو خجور اور ایک گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن دو تین خجوریں اور ایک گلاس پانی اس پر میرے نبی نے نو رمضان گزارے اعتقاف کر کے دکھایا پورا مہینہ بیس دن دس دن پھر ساری زندگی دس دن کا اعتقاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں اور امت کو خوشخبری سنائی رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑا سی تفصیل بتا دوں میرے نبی ممبر پر آئے کہنے کے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے صاحبہ وہ کون آ رہا ہے پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے حیث عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی النزل کیا کوئی وحی آ گئی کہنا کیا کوئی دشمن آ گیا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے رات کی تراوی کی نماز ملی آپ کا رمضان آج کل بڑا اکھا ہوگا لیکن عجر بھی بڑا ہوگا میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی آپ تو فسے ہوئے میں تو نہ فس ہوں تو اس کا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا عجر بھی اس کے مطابق ہوگا تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی قیس ابن سر امان پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیس ابن سر امان ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورہ ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئیں روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لے کہ بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لے کہ وے لیبٹھے ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے گی تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگی سورہ ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی کہ وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لکھتا یبنا ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تک آم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام الاللہ تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اضافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوشخبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کون سی ہے جامعہ اسلامی و جامعہ اسلامی جامعہ اسلامی و جامعہ اسلامی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں مچا کے لے جاؤ دادیاں تھے تو ڈیلڑائی شروع ہو جاؤ اما تو میرے نالٹور دادی تو میرے نالٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تُسے ہیک گھر لے کے ساری زندگی کرزیں لائی رکھ دے ہو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ ایک روزہ رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اللہ نے گیارہ مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربی الاول ربی ثانی جماعت الولہ جماعت الثانی رجب شوان شوال قہدہ ذلحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پشلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پہ روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز ابن ساریہ بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور حضرت مکداد بھی تھے تین چار ہاتھ بھی سری کھا رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں آزان دینے جا رہا ہوں آپ کھانا پینے بند فرما دیں اور میں کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے آزان دینے لے گئے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے اور کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتا اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا گردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا برنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں دے پاکا کے فریدنٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو دیکھا دی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتا ہے مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پر رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں دے کھات دی جند دے کھات دی جند ہاں تو کہنے کے عبید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا نوچ سے آپ نے پکڑا کھایا کہا مجھے بکرے کا دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کی دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرے پالا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہوگئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگلو اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا مرتبہ اونچا کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگلو ترے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاگلو اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس انہیں میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی تو عبادات میں ایک نماز ہے پھر ایک روزہ ہے پھر زکاة اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے غریبوں کا نہیں ہے متوسط طبقے کا نہیں ہے تو عبادات کا جو نساب ہے بڑا مختصر ہے پانچ نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے روز سال کے بعد آتے ہیں گنجا ہے شبیمار و بعد میں رکھ لو مریض و بعد میں رکھ لو زکاة سارے سال میں کسی وقت دے دو حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو یہ ایک چھوٹا سا نساب ہے دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو نمائع ہیں جو روشن ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کا درگزر ہے میرے نبی کا پیغام محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایو اور الاسلام اعوثق صحابہ نے کہا السلام نماز آپ نے کہا نہیں جہاد آپ نے کہا نہیں گروزہ آپ نے کہا نہیں حج آپ نے کہا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نماز جی نہیں نہیں جہاد نہیں روزہ نہیں حج نہیں اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے سنو غور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لیے محبت اللہ